حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اب قیامت تک آنے والی سوسائٹیز کتنی چینج یوں نہ ہوں آپ نے بتا دیا کہ میں جو نظام دے کے جا رہا ہوں یہ قیامت تک چلنے والی چیز ہے اس میں گڑھ بڑھ نہیں کرنا اس میں تغیر نہیں کرنا اس میں تبدیلی نہیں کرنا اجتحاد کا دروازہ کھول گئے فرمایا ہاں جو کچھ میں نے کہا ہے اور اللہ نے کہا اس کی روشنی میں تم اجتحاد کر سکتے اور پر اجتحاد تو وہ کریں جو اجتحاد کا احل ہو پچھلے تین سو سال میں کتنے علماء پیدا کی ہیں پچھتر سال ہو گئے ملک کو بنے ہوئے مجھے آپ صرف دس علماء کے نام دے دیں دس علماء کے نام جو پاکستان میں پیدا ہوئے یہیں لکھا پڑھا یہیں پہ وہ فارغ ہوئے یہیں اب پڑھا رہے ہیں اور وہ دس علماء دین اس وقت دنیا میں کئی بیٹھ کے انٹرنیشنل لیول پہ بات کر سکتے ہیں کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے اور اسلام یہ نہیں کہتا وہ زبانی نہیں ہم نے سیکھی کبھی جس زبان کو دوسرے یہ لینگویج بیریئر جو ہے ہم تو ابھی اسے ہی نہیں کراس کر سکے دین کہاں ہم نے اپنی ساری صلاحیتیں ساری ذہانت سارے بچے ان علوم میں ڈالے جہاں سے منی ارنوتی ہے پیسہ آتا ہے اس لیے یہ نظریات پھیلے مذہب سے بغاوت پھیلی اب اس بغاوت پہ رونا کیا ہے یہ ہمارے اپنے لگائے ہوئے درخت ہیں آج بیچ کے بعد پھل آ رہا ہے اب اس پھل پہ واویلا مچ رہا ہے یہ کیا نئی نسل آتا ہے آپ نے جو نئی نسل کو سکھا ہے وہ آ رہا ہے یہ اس نظام تعلیم کا نتیجہ ہے کہ ربوبیت خداوندی کا انکار ہے